نہرہ تلنگانہ کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے بانٹیا فنیچر میاری فنیچر کا بے مثال شروع اداب سنہرے تلنگانہ میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں آپ کے ساتھ سید انوار اللہ غوری آگے بڑھنے سے پہلے نظر دالیں گے ہٹ لائنز پر وی جے پی تلنگانہ میں اختدار پر آئے گی کریم نگر منتخابی ریالی سے وزیر اعظم موڈی کا خطاب حکومت بننے پر کانگریس کی زمانتوں پر ہوگا فوری عمل پریانکہ گاندی نے تلنگانہ کے بھونگیر میں ریالی میں لیا حصہ بیاری سے حکومت کسانوں کی فلاو بہبوت کے لیے کر رہی ہے کام شات نگر منتخابی ریالی سے وزیر اعظم کے سی آر کا بیان سچن پائلٹ نے گاندی بھون میں طلبہ کے ساتھ کی ملاقات کانگریس کی اختدار پر آنے کے بعد بیرزگار نوجواروں کے مسائل کو حل کرنے کا دیا تیار وزیراعظم نارندر موڈی نے قریب نگر میں بی جے پی کی انتخابی ریالی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ میں بی جے پی اب اختدار پر آئے گی انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کی عوام اب تبدیلی چاہتے ہیں کانگریس کو ووٹ دینا بی آریس کو ووٹ دینے کی مترادیف ہے جبکہ بی جے پی اختدار میں آنے کے بعد بی سی طبقے کے لیڈر کو وزیراعلا بنائے گی تلنگانہ کی ترقی کے لیے ڈبل انجن والی حکومت آنی چاہیے کہا کہ تلنگانہ میں کانگریس کی حکومت آئے گی تو تمام اسکیمز میں بدنوانیاں پائی جائیں گی موڈٹی ساری تلنگانہ لو بی جے پی پربتوام اے پاٹو کانندی اور بی جے پی نے آپ سے وائدہ کیا ہے بی جے پی سرکار میں پہلا سی ایم بی سی سماسے ہی ہوگا ناک کوٹم سبیولارا آنے والے پانچ سال تلنگانہ کے وکات کے لیے بہت جروری ہے ان پانچ برشوں میں تلنگانہ کا راج جبکہ وزیراعظم نرندر موڈی نے محبوب آباد میں بھی بی جے پی کے ایک جلسے سے خطاب کیا اسے دوران انہوں نے بی آر ایس اور کانگریس دونوں پر جم کر تنقید کی پی ایم موڈی نے کہا کہ فاموس چیف منسٹر کی اب تلنگانہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے پی ایم موڈی نے کہا کہ توہم پرست تلنگانہ کے چیف منسٹر عوام کی امیدوں کر پورا اترنے میں ناکام رہے ہیں کچھ لوگ تلنگانہ میں کانگریس کو لے کر بھرمبی پھیلا رہے ہیں لیکن سچا یہی ہے کہ اگر کسی نے تلنگانہ کو برباد کیا ہے تو وہ کانگریس اور KCR دونوں ہی اتنے ہی پاپی ہے اس لیے تلنگانہ کے لوگ ایک بیماری کو ہٹا کر دوسری بیماری کو پرویس نہیں دے سکتے یہ بات میں نے آج تلنگانہ میں ہر جگہ پہ دیکھی ہے تلنگانہ کا بشواس بیجے پی پر ہے تلنگانہ کا اگلا سی ایم بیجے پی کا ہی ہوگا یہ آپ نے پکا کر لیا ہے اور بیجے پی نے آپ سے کیا وعدہ کیا ہے یہ بیجے پی کا وعدہ ہے کہ تلنگانہ میں ملکزی وزیر انوراگ تھاکر نے تلنگانہ میں بیجے پی امیدواروں کے حق میں انتخابی مہم چلائی اس موقع پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے بی آر ایس پر تنخید کی کہا کہ بی آر ایس کے دور حکومت میں صرف ایک ہی خاندان نے ترقی کی ہے انہوں نے کہا کہ دیاست کی ترقی کے لیے بی جے پی کے ذریعے ہی یہ ممکن ہو پائے گا یہ جو کانگریس اور تلنگانہ میں بی آر ایس کی سرکاریں یہ کیا کرتی ہیں یہاں کی سرکار یہ راجاتروں اور نظاموں سے تو موقع ہم نے دلائیت ہم نے کہا تھا ہم یہاں کو کون تھا دیبس میں آئیں گے سترہ در دفع کو پیر ایس پی دیبس لے کے لیے تلنگانہ کے وزیرا کے ایسی آر نے شادنگر میں بی آر ایس کی انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ حکومت کسانوں کی فلاب و بہبود کے لیے کام کر رہی ہے کسانوں کو سرمایہ کاری کی امداد کے طور پر رہتو بند ہو اور ان کے خاندان کو پانچ لاک روپیے رہتو بیما بھی دیا جا رہا ہے حکومت نے کسانوں کی فصلوں کی خریداری کے لیے سات ہزار سے زائد مراکز قائم کیے ہیں وزیرا کے ایسی آر نے کہا کہ کسانوں کو چوبیس گھنٹے بجلی کی فراہمی کا احزاز بھی بی آر ایس کو حاصل ہے جبکہ کانگرس پارٹی کے قائدین کسانوں کو چوبیس گھنٹے بجلی کی ضرورت نہ ہونے کا بیان دے رہے ہیں انہوں نے کسانوں اور ریاست کی ترقی کے لیے شادنگر سے بی آر ایس کے امیدوار انجیہ کو بھاری اکثریہ سے کامیاب بنانے کی پرزور اپیل کی ہے مینے انداریں کو لنے کوریدھی الیکشن واسثتے آگام آگام ோٹ لے ایدو گڑا بیلی ملے اوٹ لے ایدو منچ کا آلو چین جے سی رائی ایدھی راتنم ایدھی گرتفورتی رجل پکشان ایوالوں تروں انہوں میرے نرنے اینچے آر نیے جیپے یہ نாلگو مارٹل مر اندار وینی مینے گراماللو پٹنمائیتن مینے بسطیلالو دے چیز میرے پرجل مجھ ایم مگیلنہ رن روزل چرچے بیٹھ والا انجی پیلے نکوارت آؤں نا پرجللو چرچے جیسی نکہ نرنے آنکوشتے چالا منچ زرگی آفکاش موجود اندار جنرال ایمان کنٹم موجود مپئی تارگناہر ایٹلا نا اورٹ وارتت موڑ تارگناہر لیککہ ویڈتتا اڈاکہ ایپود دکانم موجود کانی ایکچوالکہ ایپود آن نیچچے دکانم سٹارٹ ایت وچھے آئی دینلو وچھے آئی دینل کوسام ای تیلنگاہر راست باوشت تک آنی شادنگر نیوچک وارک باوشت تک آنی ویکثی کتاں گا می باوشت تک آنی موڑ ت نرنے ایست پرجا شرامیانلو پرجلدگار ونڈے وکے وکا وجرہ ایتا موڑ ت کانگریس پارٹی لیڈر سچین پائلٹ نے تیلنگاہر کی کانگریس پارٹی دفتر گاندھی بھون میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تیلنگاہر میں کانگریس پارٹی اختدار پر آئے گی انہوں نے کہا کہ نئی ریاست تیلنگاہر میں بے روزگاری بڑھ رہی ہے جبکہ لوگ حکومت کی اب تبدیلی چاہتے ہیں کیونکہ بی آر اس حکومت نے عوام سے کیے وعدوں کو پورا نہیں کیا بے روزگار نوجوانوں کو ملازمتیں اور بے روزگاری بھتہ بھی نہیں دیا گیا کہا کہ کانگریس کناٹک کے نتائج کو تیلنگاہ میں دھورائے گی تیلنگاہ کی عوام تبدیلی کے لیے ووٹ دیں گے تیس تاریخ کو تیلنگاہ میں مددان ہوگا اور میں سوچتا ہوں جو پرچار ہو رہا ہے کانگریس پارٹی کا ہماری جو نیتا تیلنگاہ میں آکے سمائے کر رہے ہیں اور جو رسپونس لوگوں کا مل رہا ہے رہول جی کا، کھرگے صاحب کا، پریانکا جی کا تمام نیتاؤں کا پبلک کا رسپونس ان کا اتصاہ کارکرتاؤں کی ارجا راجستان کانگریس پارٹی کے لیڈر سیچن پائلٹ نے گاندھی بھون میں طلبہ اور بیرزگار نوجوانوں کے ساتھ بھادچیت بھی کی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی اختدار پر آنے کے بعد طلبہ اور بیرزگار نوجوانوں کے مسائل کو حل کرے گی اس موقع پر کانگریس کے کنہیہ کمار این ایس یو آئی تیلنگانہ کے صدر بیونکٹ اور دیگر بھی موجود تھے گاندھی نے تیلنگانہ میں پارٹی کی انتقابی مہم میں برچڑ کر حصہ لیا پریانکہ نے بھونگیر میں ایک بڑی ریالی سے خطاب کیا اسے دوران پریانکہ گاندھی نے کہا کہ یہ وقت حکومت سے سوال کرنے کہا ہے کہ اس نے گزشتہ پانچ برسوں میں ہمارے لیے کیا کیا انہوں نے کہا کہ بیاریس حکومت پوری طرح سے ناکام ہو چکی ہے پریانکہ گاندھی نے کہا کہ حکومت نہ صرف روزگار فراہم کرنے میں ناکام رہی بلکہ کسانوں کے لیے بھی اس نے کچھ کام نہیں کیا انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت بننے پر اچھے زمانتوں پر عمل کرے گی حساب کتاب کا سمیں ہوتا ہے جب آپ کو سرکار سے پوچھنا پڑتا ہے کہ سرکار نے آپ کے لیے کیا کیا دیکھئے آپ کے جیون جو ہیں سنگھر سے بھرے ہوئے ہیں سنکٹوں کا سامنا آپ روز روز کرتے ہیں چاہیے جو یہاں آس پاس کی یہ جو دکانے ہیں یہ رامہ گفٹ کورنر الیکٹرونکس موبائل شاپ یہ سویٹ ہاؤس یہ چھوٹے چھوٹے جو کاروبار ہے چھوٹے بزنس ہیں ان کو روز سنگھرش کرنا پڑتا ہے سامنا کرنا پڑتا ہے اپنے سمسیاں کا تو یہ جو آپ کا جیون ہے جس میں روز روز آپ کو کسی سنگھرش کا سامنا کرنا پڑتا ہے کانگریس پارٹی کے لیڈر وہ وزیراعلا چھتیسگر بھپیش بگیل نے عدلبات کانگریس پارٹی کے دفتر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی حکومت مہنگائی پر قابو پانے میں ناکام ہو چکی ہے وہ صرف ایڈی کا استعمال کرتے ہوئے اپوزیشن کو کمزور کرنا چاہتی ہے انہوں نے کہا کہ ہر طرف کانگریس کی ہوا چڑھ رہی ہے اور عوام بھی سمجھ چکے ہیں کہ غریبوں کی مسیحہ صرف کانگریس ہی بن سکتی ہے وزیراعلا بھپیش بگیل نے کہا کہ تلنگانہ کے اسمرین انتخابات میں کانگریس بھاری اکثریت حاصل کرتے ہوئے کامیابی حاصل کرے گی تلنگانہ میں جیسے ہی کانگریس کی حکومت بنے گی پارٹی اپنے زمانتوں پر عمل کرے گی انہوں نے نمائندہ منصف کی جانب سے پوچھے گئے ایک اس سوال پر کہا کہ تلنگانہ کا خزانہ خالی ہونے کی جو بات کی جا رہی ہے اس پر منصوبہ بندی کے ساتھ کام کریں گے اور غرباء خواتین مزدور اور کسانوں میں سہولتیں مہیا کریں گے اس موقع پر سابق وزیر مہاراشترہ ڈاکٹر انیس احمد ایمل سی کرناٹک پرکاش راتھوڑ اور دیگر بھی موجود تھے سنچالیت ہو رہی ہے جو عام جنت کا پیسہ تو وہ اس کے پاس پھر گاؤں کے بھی تکان بھی چلے گا کزبے کے بھی چلے گا بلاہ کا اور جلے کے بھی چلے گا پردیس کے بھی بیاپار بیاستائی چلے گا دوسرا اور جو کھجانے کا پیسہ ہے وہ چند ادیو پتیوں کھان میں سوپت ہو تو وہ پیسہ یا تو ویدیس میں جائے گا یا بڑے بڑے وہ کمپنی کھول دیں گے لیکن آن جندہ کچھ سے لاب ہونا نہیں ہے دو چار سو دو چار ہزار لوگوں کو نوکری مل جائے گی لیکن یہی پیسہ جدی مزدوروں کو گریبوں کو کسانوں کو محلاؤں کو بیروزگار سانتھیوں پیسہ دے ہوئے تو سب کچھ بڑیا سنچالیت ہوگا آپ کی عارفی بیوستہ بھی بڑیا ہوگا پانچ سال چلانے کے بعد آپ چھتیز گھر میں دیکھ لیجئے ہم اوورڈیو نہیں ہوئے کبھی ایک بار بھی جبکہ کرونا کالوے میں کسانوں کو پیسہ دے تا رہا آسام کے وزیرالہ حیمان تبسوہ سربانے میں دکھ میں بی جے پی کے امیدوار پی وی جے کمار کے حق میں دخوابی مہم چلائی اس موقع پر حیمان تبسوہ سربانے خطاب کرتے ہوئے بی آر ایس اور کانگریس پر جم کر تنخید کی انہوں نے آسام میں پیٹرول کی قیمت صرف پچیانوے روپی ہے جبکہ تلنگانہ میں اس کی قیمت ایک سو دس روپیے بتائی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے پیسے وزیرالہ کے سی آر کے جیب میں جانے کی بات کہی انہوں نے کہا کہ بی جے پی تلنگانہ میں اقتدار پر آنے کے بعد چار فیصد مسلم ریزرویشن کو ختم کر دے گی اور بی سی طبقے کے خواہد کو وزیرالہ بنائے گی ہیمانتب اسوہ سرما نے ریاست کی ترقی کے لیے بی جے پی کو ووٹ دینے کی عوام سے اپیل کی ہے ہمارا تلنگانہ میں بی جے پی کا سرکر ہو جانے سے پیٹرول کا ٹان ایک سو روپیہ کا نیسے آ جائے گا بھائی اور بہنوں ہمارا بی جے پی کا سرکر تلنگانہ میں ہو جانے سے ہمارے سارے ماتاؤں کو سار سار کیسلنر پری میل سال میں ملنے کا کام ہوگا نارین پیٹ کے زلہ ایس پی جو گیش گوتم نے منصف ٹی وی کے نمائندی عبد الرحیم سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تیس نومبر کو ہونے والی رائے دہی کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں کہا کہ زلے میں دو اسمبلی حلقے نارین پیٹ اور مقتل ہیں تلنگانہ میں ہونے والے اسمبلی انتخابت کے پیشے نظر ہم آج اس وقت موجود ہیں نارین پیٹ زلے کے ایس کی جناب یوگیش گوتم صاحب کے ساتھ آئیے وہ کس طرح کے انتظامات چل رہے ہیں نارین پیٹ زلے میں ان سے بات کر کے معلوم کرتے ہیں ابھی آنے والے تلنگانہ سٹیٹ ایلیکشن 2023 جو کہ تیس نومبر کو نردھاریت ہے اس کے لیے ہمارے جلا میں پانسو ترپن مدان کے اندر ہیں اور اس میں سے نبے لوکیشن جو ہیں ہم نے کریٹیکل آئیڈنٹیفائی کیا ہے ہر ایک مدان کے اندر پر کم سے کم ایک یونیفارم پرسنل تو کمپرسری رہیں گے ان کا انتظام کیا گیا ہے اس کے علاوہ جو کریٹیکل نبے لوکیشن سے وہاں بھی اس ایس بھی بل جو ہے ہاف ہاف سیکشن رکھی جائے گی اس کے علاوہ روٹ موبائل فورس اس کے علاوہ سٹرائیکنگ فورس سپیشل سٹرائیکنگ فورس اس کے ساتھ نوٹ آنلی بل اس کے علاوہ جو ہے آفریسرس بھی یہ سارے جو ہیں ریاست گوہ حج کمیٹی کے چیئرمن اور بی جے پی کے لیڈر عرفان ملہ نے منصف ٹی وی سے باتچیت کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ حکومت ریاست میں وقف جائدادوں کی تحفظ میں ناکام ہو گئی ہے جھوٹے باتوں کے ذریعے عوام کو اور اقلیتوں کو دھوکہ دینے کا بی آر اس پر الزام لگایا گیا بی جے پی کے سب ہی بڑے لیٹر زیادہ تر وہ یہاں پر تلنگانہ میں موجود ہیں پی ایم موڈی خود روڈ شو کرنے والے ہیں اور بی جے پی جو ہے وہ زور لگا رہی ہے تلنگانہ میں سرکار بنانے کے لیے اور اگر بات کی جائے ہیدر آباد کی تو ہیدر آباد اے آئی ایم ایم کا گھڑ مانا جاتا ہے کافی حد تک لیکن اے آئی ایم ایم کی گھڑ کو میں سیندھ لگانے کے لیے بی جے پی نے اپنے کئی بڑے نیتا کو اتارا ہوا ہے اسی کڑی میں ہمارے ساتھ اورفن مولا صاحب ہیں جو گوہ حج کمیٹی کے چیئرمن ہیں اور یہاں سے یاکوت پورا کے جو بی جے پی کینڈیڈیٹ ہیں ان کے لیے وہ کیمپیننگ کے لیے یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں سر پہلے تو آپ کیسے تقبال ہے منصف ٹی وی میں سب سے پہلے میں منصف ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا وقت نکال کر آج یہاں پر آئے اور مجھے اس قابل سمجھا کہ میں لوگوں کے ساتھ میں تلنگانہ خاص کل کے لوگوں کے ساتھ میں مر اوپر ہوں بڑا سوال کیونکہ آپ حج کمیٹی سے تعلق رکھتے ہیں یہاں پر حج کمیٹی کو لے کر کئی ساری سوال ہیں اور خاص کر اگر ہم وقت پروپرٹی کی بات کریں تو کہیں نہ کہیں KCR گورنمنٹ پر وقت پروپرٹی کو لے کر بڑے الزام لگتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے KCR گورنمنٹ جسے لوگ یہاں پر اوپ ٹھوکے ہیں خاص کر میں منورٹی میں ایک طرح کا گصہ جو یہاں پر جب کیمپین کر رہا تھا تو مجھے یہاں پر خاص کر کے منورٹی کے لوگوں کے اندر ایک طرح کا جو گصہ نظر آئے کیسے اقلاف کیونکہ انہوں نے جو ہے یاکودپورا بی جے پی کے امیدوار وریندر یادو نے منصف ٹی وی سے بات کرتے ہوئے حلقی اسمبلی یاکودپورا سے بی جے پی کی کامیابی حاصل ہونے کی بات کہی انہوں نے یاکودپورا میں کوئی ترقیاتی کام نہ ہونے کے بھی الزامات لگائے ہیں بی جے پی امیدوار وریندر یادو ہیں یاکودپورا سے اس بار چناؤ لڑ رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں مجلس کا جو گڑ مانا جاتا ہے اس میں ایک بار سیندھ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کیا لگتا ہے سر کہ اس بار آپ جو ہے مجلس کے گڑ میں سیندھ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں بی جے پی کا کمل کھلانے کی یہاں کوشش کر رہے ہیں کیا واقعی کامیاب ہو پائیں گے سر میں بول رہا ہوں جرور اس بار یاکودپورا میں بی جے پی آئے گا کیونکہ یہاں پہ پبلک ہم جا کے پوچھ رہے تو ہم بیجار ہوگے ہم بیجار ہوگے ایم آئیم پارٹی سے ہم بیجار ہوگے یہ لوگ ایک کی بات ہر ایک موہ میں بولو تو پچیس سال سے یہ لوگ کیا کرے بلکہ پوچھ رہے ہیں اور ابھی یہ لوگ جو پرچار کر رہے ہیں کالی گھروں میں جائیں گھر کے سامنے سیسی جا رہے ہیں اور جب بی جے پی کا کانڈیٹ کا نام میرا ڈکلیر کرتے ہی یہاں کا سیٹنگ ایم ایل اے جو پاشا قادری صاحب ہے ان کو چینج کر دے کے نام پلیس اور سیٹنگ ایم ایل اے کیانڈر کو کائکل آ کے رکھے یاکودپورا سے مجلسی امیدوار جعفر حسین مراج نے یاکودپورا اسمبلی حلقی شیخ فیض کمان عرب گلی اور دیگر محلجات کا پیدل دورہ کرتے ہوئے گھر کر جا کر عوام سے ملاقات کی اور انتخابات میں مجلس کے حق میں ووٹ دینے کی اپیل کی دیکھیں پہلی چیز تو ان لوگ کا سوچ ہے اقتدار پہ آئیں گے تو سوچیں گے اگر اقتدار پہ آنا تو دور کی بات ہے یاکودپورے میں انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین کے جو چاہنے والے ہیں ان لگا بھاچپا کی زمانہ زب کرا دیں گے انشاءاللہ کانگریس پارٹی کے رکون راجے سبا امران پرتابگڑی نے ورنگل ایسٹ کانگریس پارٹی کے امیدوار کنڈا سریکھا اور ورنگل ویسٹ کے امیدوار ان راجن در ریڈی کے حق میں انتخابی مہم چلائی اس موقع پر امران پرتابگڑی نے بات کرتے ہوئے بی آریس اور بی جے پی دونوں پر جم کر تنقید کی کہا کہ بی آریس نے عوام سے کیے ایک بھی وعدے کو پورا نہیں کیا جھوٹے وعدوں کے ذریعے اقلیتوں اور عوام کو دھوکہ دینے کا بی آریس پر الزام لگایا انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کا اسمبلی الیکشن صرف یہاں کا الیکشن نہیں بلکہ دہلی میں مرکز کی بی جے پی حکومت کو بے دخل کرنے کا بھی الیکشن ہے اسمبلی دخابات میں کانگریس کے امیدوار کو انہوں نے کامیاب بنانی کی عوام سے پر زور اپیل کی ہے تلنگانہ کے مستقبل کا فیصلہ کرتا ہے میں تقریباً دیل دو آزار میلو میٹر سے چل کر کے آپ کے بیچ میں اس لئے تقریباً تلنگاً بیس دن سے پورا تلنگانہ کا سپر دیکھر کے آپ بارندر پہنچا ہوں بہت دن سے کہہ رہے تھے کہ بارندر آنا ہے میں آج آپ کے بیچ میں حاصل ہوں مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ الیکشن ہے اسمبلی کا الیکشن ہے تو نہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ لاکھر کے تیس تالی کو ہیلیم کا بٹن دبا کے ایمیلنٹ جنے کے تو نہیں یہ الیکشن اسے نہیں بڑا الیکشن ہے یہ الیکشن بہت اہم الیکشن ہے یہ الیکشن صرف تلنگانہ کا اسمبلی الیکشن نہیں ہے یہ آنے والی وہ حرار 24 کا سیمی پائنل ہے حلقہ اسمبلی جکل کے بچکندہ منڈل میں بی آریس پارٹی کی جانب سے ایک جلسہ منعقد ہوا اس جلسے سے بی آریس پارٹی کے امیندوار ہرمن تشندے نے اخلیتوں سے خطاب کیا اور وزیراعلا کیسی آر اخلیتوں کی ترقی کے لیے کئی اسکیمز کو روبہ عمل لارہے ہیں کی بات کہی انہوں نے اخلیتوں کی ترقی کے لیے بی آریس کو ووچ دینے کی بھی اپیل کی مہنریٹی کا بڑا تفتہ ہنمن شندے کو کامیاب کرنے کے لیے پرکام لیا گیا چاہا ہے میرے ساتھ پیارس رویدوار ہنمن شندے جی موجد ہے آئین سے جانتے ہیں سر آج مہنریٹی کا ایک بڑا تفتہ آپ کے پاس آیا ہے ایک امید ہے لگے کہ آپ اچھے نیتا ہیں ایک اچھے لیٹر ہیں سر کیا امید ہے ان کو اکھرے لے کر اترے گے سر اور اسی کے ساتھ ہی خبروں کا سرسلہ یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے دیجئے اجازت اللہ حافظ سنہرہ تلنگانا کو پیش کرنے میں تاون کیا ہے بانٹیا فنیچر میاری فنیچر کا بے مثال شروع